بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بھائی نے دریافت کیا ہے کہ ہمارے ہاں پاک روحند میں بہت سارے لوگ لکڑ کے گٹ جو ہیں دم کروا کے جانوروں کے گلوں میں لٹکاتی ہیں یا جوتے کاٹ کر جوتے کا ٹکڑا جو ہے اس میں سراخ کر کے اسے جانور کے گلے میں لٹکا دیتی ہیں یا سبز یا کالے رنگ کے کپڑے جو ہیں یہ جانوروں کے گلوں سے باندھ دیتی ہیں اس بارے میں رہنمائی کریں میرے بھائیوں میرے دوستوں صحیح بخاری میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث وہ بیان کرتی ہیں کہ میں ایک دفعہ ایک سفر میں نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک قاسد کو حکم دیا کہ جاؤ جا کر کافلے میں منادی کر دو کہ کسی جانور کے گلے میں کوئی تاند کوئی شے نہ رکھی جائے مگر اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ وہ قاسد زید بن حارسہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا ہے کہ جانوروں کے گلوں میں بھی کوئی چیز جو ہے وہ نہ چھوڑی جائے مگر اسے کاٹ کر پھینک دیا جائے میرے بھائیوں میرے دوستوں یاد رکھیں زمانہ جہلیت میں مشرقین اس طرح کے کام افعال کیا کرتے تھے کہ جانوروں کو نظر ابت سے بچانے کیلئے یا اور کسی شر سے محوظ رکھنے کیلئے اس طرح کی حرکتیں کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے ان چیزوں سے منع فرمایا ہے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ اپنے مال سے صدقہ کیا کریں اپنے لئے اپنی اولاد کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنی زمین کے لئے اپنے جو معشی ہیں ان کے لئے اللہ تعالی سے دعا کیا کریں اور آپ کسی جانور ہو کسی چیز کو قرآن پڑھ کر دم کر سکتے ہیں حدیث میں جو دعائیں ماثور ہیں پڑھ کر دم کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے